لانگ مارچ کے لیے اہم کارٹ ابھی میرے سینے سے لگے رہیں گے جیئرمن تحریک انصاف عمران خان سے پارٹی رہنما وسیم رامے اور راجہ بشارت کی الگ الگ ملاقاتیں ملاقات میں لانگ مارچ سے متعلق ٹاسک دیئے گئے جس کے مطابق ہر زلے سے چھے چھے ہزار لوگوں کو حقیقی ازادی مارچ میں لے کر آنا ہوگا عمران خان نے کہا کہ اہم کارٹ ابھی میرے سینے سے لگے رہیں گے لانگ مارچ کے وقت اور جگہ کا تعیون میں خود کروں گا میرا مشن ملک کو کرپ مافیا سے بچانا ہے جبکہ وزیر داخلہ پنجاب حاشم ڈوگر کا لانگ مارچ میں غیر جانتدار رہنے کا اعلان ان کا کہنا تھا کہ بطور وزیر داخلہ ہم لانگ مارچ میں شریک ہونے والے لوگوں کو سیکیورٹی فراہم کریں گے اس کے ساتھ ساتھ بطور سیاسی کارکن ہم پنجاب حکومت سے اس سلسلے میں کوئی مدد نہیں لیں گے اور نہ ہی پولس سے انہوں نے کہا کہ جس وقت لانگ مارچ کا بگل بج گیا تو ملک جام ہو جائے گا آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک تاریخی لانگ مارچ ہوگا جس میں لوگ خود ذاتی طور پر متحرک ہو کر اپنے خرج پر اپنی سواریوں کو استعمال کرتے ہوئے شریک ہوں گے منزل رستہ جذبہ بھیانک سچائی سے ہٹائے پڑ دے اور توڑ ڈالیں جھوٹ کی بیڑیاں سلاحوں سے ڈرنا کیسا جب چٹانوں نے پالا ہو امران خان بول کے ساتھ جمعہ سیتوار رات تس پچے ہیں صرف بول نیوز پر سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ رویل اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سب سے زیادہ سب سے زیادہ